نحمده و نسلی علی رسول کریم اللہم صلی و صلی علی سید البشر والشفیع والمشفیع فی المحشر اللذی ختمت بہن نبیین و آلیت درجتہ فی علیین و صفتہ فی کتابک المبین فقلتا و انت اصدق السادقین و احسن القائلین و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اما بعد میں وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے چند ضروری غزارشات آپ کے گوشت غزار کرنے کی کوشش کروں گا ہمارے معزز مہمان ہماری جماعت کے وقی خطیب حضرت مولانا پروفیسر عبد الرزاق ساجد تشریف فرما ہے میں چونکہ میزبان بھی ہوں اس لیے نہیت مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا عقیدہ ختم نبوت ہر ایک مسلمان کے لیے ایک عزاز کی حیثیت رکھتا ہے اس لیے کہ اس کے نبی اور رسول خاتم النبیین ختم نبوت کا صرف یہ مطلب نہیں کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے صرف یہ مطلب نہیں ختم نبوت کا صرف یہ مطلب نہیں کہ مدینے والے آخری نبی ختم نبوت ایک عزاز ہے ایک امتیاز ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت فضیلت شان اور شوقت کی انتہا ہے اس لحاظ سے کہ پہلے جتنے نبی اور رسول تشریف لائے ہیں وہ خاص قوم کے لیے مخصوص علاقے کے لیے اور محدود وقت کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے تھے بلکہ ایسا بھی ہوا کہ ایک ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی ہوئے مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے صحفزادے حضرت اسحاق بھی نبی تھے حضرت اسماعیل بھی نبی تھے اور سگے بتیجے حضرت لوت بھی نبی تھے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں ان کی اپنی حیات مبارکہ میں ان کے صحفزادے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے سگے بھائی حضرت حارون بھی نبی تھے اور قریبی عزیز حضرت یوشہ بن نون بھی نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے سگے خالہ ذات حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی نبی تھے ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی بھی ہوئے ہمیں تو صرف انہی انبیاء اکرام کے نام یاد ہے نا جن کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کیا ہے اور ان کی تعداد سونے نبی کے ساتھ ساتھ سونے نبی کے علاوہ صرف چھبیس جبکہ مسند احمد کی روایت ہے حضرت عبوزل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور یہ حصل روایت ہے کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے ہیں جن میں سے تین سو پندرہ رسول تھے لیکن ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے کتنے نبی اور رسول ہیں جن کے زندگیاں آج محفوظ ہیں جن کے نام آج تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے اللہ رب العزت کا فرمان ہے لیکل لقوم من حد ہر قوم کی طرف نبی بیجے گئے یہ تو ہمارا یقین ہے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے لیکن ان میں سے کتنے ہیں نبی جن کے حالات زندگی آج محفوظ ہیں حالات تو دور کی بات آج نام بھی محفوظ نہیں اس وقت دنیا میں تین قومیں ایسی ہیں جو یہ جانتی ہیں کہ ان کے نبی کون تھے وہ کن کی طرح منصوب ہیں باقی قوموں کو یہ تو وہ مانتے ہیں کہ آسمانوں سے باتیں نازل ہوئی ہیں لیکن کون تھا ان کا نبی کسی کو معلوم نہیں وہ تین قومیں کون سی ہیں ایک یہودی ایک عیسائی ایک مسلمان لیکن اگر آپ یہودیوں سے کہیں کہ حضرت موسیٰ کی پوری زندگی کے حالات ہمیں بتائیں تو وہ کاسر ہیں بتا نہیں پائیں گے اس وقت بائبل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح منصوب جو کتابیں ہیں انہیں اسفار خمسہ کہا جاتا ہے پانچ کتابیں جو ان کی طرح منصوب ہیں ایک کتاب تکوین ہے دوسری کتاب احبار ہے تیسری کتاب خروج ہے ایک کتاب کتاب عدد ہے ایک کتاب تصنیح پانچ کتابیں ہیں ان کے اندر حضرت موسیٰ کے حالات ہیں لیکن ساری زندگی کے حالات نہیں جو جوش انسیکلوپیڈیا ہے اس کے اندر بھی معلوم نہیں ہے موٹی موٹی باتیں ہیں جو ہماری تاریخ کا تاریخ اسلام کا بھی حصہ ہے عیسائی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر بڑی ترقی آفتہ قوام جو عیسائیت سے تعلق رکھتی اور ایسا ہے لیکن انسیکلوپیڈیا اور بریٹانی کا جو جیسس کا چپٹر ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات ہیں وہاں صاف لکھا ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مواد کٹھا کیا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے پچاس دنوں سے زیادہ کا مواد نہیں اور پچاس دن دو مہینے بھی نہیں بنتے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پہ اٹھایا گیا اور ان کے عقیدے کے مطابق جب مسلوب کیا گیا سلیپ پہ لٹکایا گیا تو ان کی عمر مبارک بتیس اور تینتیس سال کے درمیان تھی سارے بتیس سال کی عمر کے اندر صرف پچاس دنوں کے حالات ملتے اور دوسری طرف ہم یہ بات دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کائنات کے اندر کسی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک عمل اللہ رب والعزت نے اگر محفوظ کر دیا ہے تو اس نے مدینہ کا تاجدار ہے اور کوئی نہیں اللہ نے قسم کھائی قرآن پاک کے اندر لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَا مَهُونَ سونے تیری عمر کی قسم اور عمر کے لفظ میں زندگی کے تمام مراحل آ جاتے ہیں اس میں ولادت بھی آ جاتی ہے اس میں دودھ پینے کا جو وقت ہے شیر خارگی وہ بھی آ جاتی ہے لڑکپن بھی آ جاتا ہے بچپن بھی آ جاتا ہے لڑکپن بھی آ جاتا ہے نوجوانی بھی آ جاتی ہے جوانی بھی آ جاتی ہے ادھیرپن بھی آ جاتا ہے بڑھاپا بھی سارے مراحل لفظ عمر کے اندر آ جاتے ہیں اللہ رب العزت نے سونے کی عمر کی قسم کھائی ہمیں حکم ہے کہ سوائے عرش والے کے کسی کی قسم نہ کھاؤ لیکن وہ خالق ہے اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھائے چنانچہ قرآن پاک میں کبھی آسماء کی قسم کھائی کبھی ستارے کی قسم کھائی کبھی کسی چیز کی کبھی تین کی زہتون کی بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ساری کائنات میں سے جب کسی کی زندگی کی قسم کھانے کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے آمنہ کے لال کو چن لیا مدینہ والے کی عمر کی قسم لعم روکا سونے تیری عمر کی قسم اور اب آئے کرام تشریف فرما ہے قسم کھائی جاتی ہے گواہی کے لیے قسم کھائی جاتی ہے دلیل کے طور پر قسم کھائی جاتی ہے زورِ بیان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قسم کیوں کھائی ہے اس لیے کھائی ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے اگر کسی کی زندگی کے ایک ایک پہلے کو دنیا کے سامنے رکھا ہے تو صرف آمنہ کا لال ہے مدینہ کا تھا اور کوئی نہیں سونے تیری عمر کی قسم آپ دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو مبوس کیا گیا نبی بنایا گیا کوہِ صفا پہ کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے توحید کی بات نہیں کی سب سے پہلے رسالت کے کسی حکم کی بات نہیں کی سب سے پہلے کیا بات کی تھی کہ میں نے تم میں زندگی بسر کی ہے چالیس سال کا عرصہ تم میں گزارا ہے کیفا وجہتمونی تم نے مجھے کیسا پایا اپنے کردار کو اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے رکھا اور اس پر گواہی طلب کی ایک میری زندگی کے بارے میں پتا ہے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھوڑے عرصے کے بعد ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی یعنی وہ زندگی کے مراحل جو عموماً ماں باپ کی گود کی وجہ سے لوگوں کی نگاہوں سے اوجر رہتے ہیں اللہ نے وہ بھی دنیا والوں کے سامنے رکھ دیئے بچپن کے شیر خارگی کا وہ مراحل میں دنیا کی کام پھر جوانی کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے جس کے بارے میں شریعت کا حکم ہے کہ خبردار میاں بیوی اپنے ازدواجی معاملات لوگوں کے ساتھ ڈسکس نہ کرے نہ مرد اپنے دوستوں کے ساتھ نہ عورت اپنی سہلیوں کے ساتھ لیکن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواجی معاملات بھی لوگوں کے سامنے رکھے ہیں اس لیے رکھے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے میاں اور بیوی کی حیثیت سے بھی اگر کوئی رہبری اور رہنمائی کا سامان فراہم کرتی ہے تو سونے نبی کی زندگی فراہم کرتی ہے لوگوں کو پتا چلے کہ کامد ہو تو کیسا ہو بیوی کے ساتھ معاملات ہو تو کیسے ہو گھر کے اندر اچھے معاملات کس طرح وہ بھی معاملات دنیا کے سامنے یعنی ہم یہ بات اگر کسی سے کہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے کسی سے سوال کریں کہ لاؤ کائنات میں کوئی ایسا جس کی پیروی کر کے جس کی اتباع کر کے جس کو فالو کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں کوئی ایسا ہے تو لاؤ تو ممکن ہے جو جس کو مانتے ہیں اس کو لاکر سامنے کھڑا کریں اصل سوال نہ سمجھ پائے اور جس کو مانتے ہیں اس کو لاکر سامنے کھڑا کر دے لیکن اگر یہی سوال یہی سوال الفاظ بدل کے ہم یوں کریں کہ کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جس کی گفتار جس کا کردار جس کے اقوال جس کے افعال جس کے احصاف جس کے اطراز جس کی رفتار جس کے سونے کا انداز جس کے جاگنے کا طریقہ جس کے چلنے کا طریقہ جس کے بیٹھنے کا طریقہ جس کے کھانے کا طریقہ جس کے پینے کا طریقہ جس کی اٹھک بیٹھک چلت پھرت نشیست ورخاص کپڑے کس طرح کے پہنتا تھا کپڑے پہننے کے بعد کس طرح اور کیا کیا الفاظ کہتا تھا اس کے وصل کا طریقہ کیا تھا لوگوں کے ساتھ اس کا ملاب کیا تھا وہ باپ کی حیثیے سے کیسا تھا وہ خاوض کی حیثیے سے کیسا تھا وہ سپاہ سالار کی حیثیے سے کیسا تھا وہ دائی کی حیثیے سے کیسا تھا وہ لوگوں کے ساتھ معاملات کس طرح کرتا تھا وہ قائد کیسا تھا وہ امام کیسا تھا وہ خطیب کیسا تھا وہ استاد کیسا تھا کوئی ہے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ روایت اور درائیت کے سارے اصولوں کا مدد نظر رکھتے ہوئے نہیت حزم اور احتیاط کے ساتھ آج محفوظ ہو کوئی ہے تو لاؤ ہمارے سامنے تو رب کعبہ کی قسم سوائے مدینہ کے تاجدار کے کسی کو پیش نہیں کیا جاسے ایک ایک لمحہ جس کا محفوظ ہو جس کو رہنمائی کے مقام پہ رکھ کر جس کو فالو کیا کوئی نہیں یہ اللہ نے زندگی کیوں محفوظ کی اس لیے محفوظ کی ہے کہ آپ نے قیامت تک کے لیے نبی اور رسول رہنا تھا آپ کی نبوت اور رسالت کا دورانیہ قیامت تک تھا پہلے نبی اور رسولوں کی طرح محدود نہیں تھا پھر آج سے پہلے کہا یہ وقت ہوا کہ ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی ہوئے اور کہا یہ مرحلہ آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آپ تک پونے چھے سو سال کا مقفہ رہا ہے اس دوران میں کوئی نبی اور رسول نہیں آئے کسی قوم کی طرف نہیں بے جا گا یہ میں دعوی نہیں کر رہا آپ دیکھئے بیبل کو اٹھائیں تو ایک ایک وقت میں کئی اور ہستیاں ہیں جن کے بارے میں وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں آج یہودی موجود ہیں آج عیسائی موجود ہیں آج ویدبت کے ماننے والے موجود ہیں آج مجورسی کہلانے والے موجود ہیں لیکن حضرات تاریخ اقوام کا مطالعہ کیجئے وہ یہ اعتمانے گے کہ اس وقت میں اتنے ہوئے اس وقت میں اتنے ہوئے لیکن جس وقت حجاز مقدس کے اندر مکہ و مدینہ کی سرزمین پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کیا گیا اس اعلان کے بعد یہودیوں نے کسی ایک فرد کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ نبی تھا رسول اکرم کی ختم نبوت کے اعلان کے بعد عیسائیوں نے کسی فرد کے بارے میں دعویٰ نہیں کیا کہ وہ نبی یہ اناکہ ہمارا انڈیا کا بھارت کا بے شمار لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ مہارشیوں پر آکاش وانی کا پرکاش ہوتا ہے یعنی آسمان کی خبریں نازل ہوتی رہی ہیں بے شمار لوگوں کے بارے میں کہا گیا لیکن پیارے نبی کے ختم نبوت کے اعلان کے بعد کسی ایک فرد کے بارے میں وہ یہ نہیں کہتے کہ اس پر آکاش وانی کا پرکاش ہوتا رہا ہے مچوسی یہ دعویٰ کرتے ہوئے تو دکھائی دیں گے کتابیں ان کی آج تو ان کی کتابیں بھی موجود ہیں جو ان کی اصل کتاب تھی جاند وہ موجود نہیں جو اس کی شرعہ تھی پا جاند وہ بھی موجود نہیں دساتیر جو اردک نے بنائی تھی وہ بھی موجود آج اویسطہ کے نام سے ایک کتاب ہے جس کے آغاز کے اندر جو فارسی ہے نا وہ در حقیقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے منامِ خداِ بکشندہ اور مہربان یہاں سے شروع ہوتی ہے لیکن اس کے اندر یہ تو پڑھیں گے کہ بے شمار نیک سرشت بزرگوں پر سروشِ آسمانی کا نزول ہوتا ہے سروش ہم کہتے ہیں جبرائیل وہ کہتے ہیں جو وہی لے کر آتا تھا وہ سروش تھا اور یہ سروش وہی ہے جس کے بارے میں صدی اللہ غالب کا بھی ایک شیر ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں غالب سریرِ خامہ نوائے سروش یہ تو پڑھیں گے کہ نیک سرشت بزرگوں پر سروشِ آسمانی کا نزول ہوتا رہا ہے لیکن جب پیارِ نبی کی ختمِ نبوت کا اعلان ہوا اس کے بعد مجوسی کسی ایک فرد کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے کہ پھر اس پر بھی سروشِ آسمانی کا نزول ہوا ہے یہ وہ احتمام ہے یہودی دشمن ہے اسلام کے سونے نبی کے دشمن ہے عیسائی دشمن ہے اسلام کے ہندو دشمن ہے اسلام کے مسلمانوں کے پارسی دشمن ہے لیکن سونے نبی کی ختمِ نبوت کا یہ احتمام ہے سوائے مدینے والے کے کسی کی زندگی کو محفوظ نہیں کیا یہ حدیث کیا ہے یہ قرآن پاک یہ حدیث یہ سونے نبی کی سیرت کا پرتو ہی تو ہیں امہ عائشہ سے پوچھا تھا نا پوچھنے والوں نے ایک نہ نہیں روایات کا مطالعہ کرے یہ حدیث کا کئی لوگوں نے سوال کیا ملتے جلتے سوالتے تقریباً یہی کہ سونے نبی کے اخلاق کیا تھے آپ کا کردار کیا تھا آپ کی مود و باش کیا تھی آپ کی زندگی کے معمولات کیا تھے اور امہ عائشہ تقریباً سبھی کو ایک ہی جواب دیتی رہی کیا تم قرآن پاک نہیں پڑھتے کہانا کھلو کھل قرآن سونے نبی کی زندگی اگر جان نہیں ہو تو قرآن پاک پڑھ لو قرآن پاک ہے مامین ازفتین دو جلدوں کے درمیان کتاب کی صورت میں اور چلتا پھرتا اگر کوئی قرآن ہے تو مدینہ کا تاجدار اور احادیث تو وضاحت ہیں سونے نبی کی حیات مبارکہ کے سیرت کا ایک ایک پہلے سونے نبی کی سیرت کا زندگی گئے احادیث کی صورت میں موجود ہے حضرات ہم متعلق کریں بیبل کا خود انبیاء اکرام اپنے خاص قوموں کے لئے محدود کر مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح جو منصوب کتابیں میں نے بتائی ہیں تیسری جو کتاب ہے نا کتابِ خروج صفرِ خروج بھی جس کو کہا جاتا ہے اس کا بلخصوص تئیس ماہ باب بلکہ ساری کتابِ خروج اس میں ایک ہی بات دہراتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دکھائی دیں گے کہ میں بھیجا گیا ہوں اسرائیل کے گھرانے کی خالتِ زار کو بہتر کرنے کے لئے اسرائیل لقب تھا حضرتِ یقوب علیہ السلام مجھے جو شریعت عطا کی گئی ہے یہ اسرائیل کے گھرانے کی میراز ہے چالیس سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل جہاد کرتے رہے غیر اقوام کے ساتھ فراؤن سے نجات دلانے سے لے کر اپنی قوم کے سر بڑی اسرائیل کے لئے سر بڑی اسرائیل اور آخری کتاب کتابِ تصنیہ کا باب نمبر تین اور تئیس اس میں بھی یہی بات دہرائی گئی ہے کہ مجھے جو شریعت عطا کی گئی ہے یہ بڑی اسرائیل کی میراز حضرتِ سلیمان علیہ السلام بیبل کی کتاب جو پہلا حصہ ہے جسے اہنماتی کہا جاتا ہے کتابِ سلاتین دو حصے ہیں پہلے حصے کی باب آٹھ اور آیت نمبر سولہ ستنہ کے اندر ہے کہا کہ میں اپنے باپ دعود کے تخت پر کھڑا ہوا اور مجھ کو یہ احساس تھا کہ میرا باپ چاہتا تھا اسرائیل کے خدا کا گھر بنے آپ نے آپ کو بھی حضرتِ موسیٰ کو حضرت دعود کو بھی اور یہی چیز حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام نے متی کی انجیل کے اندر بار بار کہی صرف رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وقت کے لئے نہیں محدود علاقے کے لئے نہیں بلکہ کہا یا یوہنناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ ساری کائنات کے لئے بن کر آئے تو یہ ہے عظمت سونے نبی کی کہ آپ ساری کائنات کے لئے ہیں اور آپ کی نبوت قیامت تک کہ ہر دور کے لئے ہر علاقے کے لئے ہر قوم کے لئے ہیں اور مطلب ختم نبوت کا یہ ہے کہ سونے نبی کی ذات کے ہوتے ہوئے کسی کی ذات کو نہیں دیکھنا اور آپ کی بات کے ہوتے ہوئے کسی کی بات کو نہیں دیکھنا وقت محدود ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بجائے آپ خطاب سنیں ہماری جماعت کے جید عالم دین وقی مقرر زی شان خطیب حضرت مولانا پروفیسر عبد الرزاق ساجد کہ وہ اپنے دل نشی پرائے میں اور خوش انہانی کے ساتھ بہترین انداز میں آپ سے خطاب فرمائیں حضرت مولانا حافظ عبد الرزاق ساجد آجوز آجوز آجوز